او ماں تجھے سلام اے ماں تجھے سلام اپنے بچے تجھ کو پیارے راون ہو یا رام راون ہو یا رام ہر ماں کو اس کے بچے بہت عجیز ہوتے ہیں چاہے وہ بیوار میں راون جیسے ہو یا رام جیسے وہ اپنے ہر بچے کو بے انتہا پیار کرتی ہے اور جی جان سے چاہتی ہے آج مدرز ڈے پر یعنی کل مدرز ڈے گجرہ ہے بہت سارے لوگوں کے کمنٹس دیکھیں بے انتہا لوگوں نے اپنی پیرنٹس پر اپنی مدرز پر پیار لٹایا دیکھا بہت اچھا لگا سب کچھ بہت اچھا تھا لیکن یہ بہت اچھا اگر 365 دن کے باقی 365 دن بھی رہے تو کتنا اچھا ہو جائے تنک سوچئے ہم لوگ بھی بڑے عجیب ہیں جس ماں کے ساتھ ہم پلتے ہیں بڑھتے ہیں جس کے ساتھ ہم 24 گھنٹے رہتے ہیں سال ہی ہمیں ایک دن ہی کیوں سال میں ایک دن ہی ہم کیوں مناتے ہیں ہمیں کیوں کہنا پڑتا ہے کہ ماما آئی لب یو ڈے لی کیوں نہیں تنک سوچئے کیا ہمیں روج کہنے کی ہمت نہیں ہوتی یا شرم آتی ہے اور اگر کہہ بھی دیا تو ماں کو شرم آتی ہے کہ ارے یہ کیا پیار کا اجہار بچے ایسی کیوں کر رہے ہیں اس شرم آنے کی بجے ہو سکتی ہے کہ ان کو ایسا فیل ہوتا ہوگا کہ یہ پیار یعنی سپیشل پیار آج ہی کیوں روج کیوں نہیں اگر وہی پیار روج دیا جائے تو شرم آنے کا کوئی مطلب بھی نہیں ہے ڈے لی آپ اپنی ماں کو حق کر سکتے ہو ان کے چرن سپرش کر سکتے ہو ان کے ساتھ بیٹھ کر گپ شب باتیں کر سکتے ہو بڑے لوگوں کو صرف فیل کی جروت ہوتی ہے ان کو پیسے کی جروت نہیں ہوتی ہے تو ان کے ساتھ اپنا ٹائم سپینڈ کر سکتے ہو تو یہ سب کام آپ روج کیوں نہیں کرتے آج رشتوں کی گرمہات ختم سی ہو گئی ہے بچوں کے آشیانے میں اکثر ان کے ماں آپ کوئی جگہ نہیں ملتی اسی کارن یہ برد داشم بن گئے ہیں کہیں اگر جگہ بچوں کے گھروں میں مل بھی جاتی ہے تو ان ماں باپ کے حصے میں گھر کا کوئی ایسا کونہ جو کسی آنے جانے والے کو دکھائی نہ دے اس کونے میں ان کو رکھ دیا جاتا ہے ایسا کیوں یا پھر کبھی کبھی سربنٹ روم میں ڈال دیا جاتا ہے سوچو تنک سوچو کیا یہ ماں باپ اپنے بچوں کو بچپن میں لوگوں سے چھپا کر رکھتے ہیں یہ سوچ کر کی فرینڈ سرکل میں بچوں کو دکھاتے ہوئے شرم آئے گی نہیں کداپی نہیں تو جب وہ نہیں کرتے ہیں ایسا تو پھر ان بچوں کو بڑے ماتا پتہ کو اپنے فرینڈ اپنے سوسائٹی کی لوگوں سے ملوانے میں کیوں شرم آتی ہے وہ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ کل ہم بھی بڑے ہوں گے تو ہمارے بچے بھی ہم کو سربنٹ روم میں نہ ڈال دیں کیونکہ وہ بھی تو یہی دیکھ رہے ہیں اور کہاوت بھی ہے کہ ہم نے جو بویا ہے بہی تو کٹیں گے ہم نے بھی تو اپنے پیرنٹس کو الگ تھلگ رکھا تو آج ہمارا بھی تو یہی حال ہونا ہے زیادہ اس کو لمبا نہیں کرنا ہے کہنے کو تو اس سے ریلیٹیڈ بہت کچھ کہنے کے لیے ہے لیکن ویڈیو زیادہ لمبا نہ ہو جائے تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ رہا ہے اس لیے کیونکہ ٹاپک ہے مدرز دے اس لیے اس بات کو میں یہی ویرام دینا چاہتی ہوں اب سوچو پہلے کچھ سالوں پہلے تک ہمارے دیش میں یہ مدرز دے فادرز دے کیوں نہیں منایا جاتا تھا اب کیوں یہ مدرز دے فادرز دے بیلنٹائن ڈے آدھی آدھی منانے کی کیا جرود پڑ گئی ہے ہجاروں ورشوں کی سنسکرتی والے اس دیش میں سیکڑوں تیج توہار میلے پر ویتیادی منائے جاتے ہیں پرندو کبھی کوئی سماج اور سنسکرتی کو کوئی مدرز دے یا فادرز دے منانے کی جرود محسوس نہیں کیوں نہیں کیا ہمارے پوروش بے وکوف تھے یا ناسمج یا اگیانی ایسے اگر نہیں تھا تو اب یہ سب منانے کی جرود کیوں پڑی ہے کیا یہ سراسر پشمی دیسوں کی نکل نہیں تو اور پھر کیا ہے سوچنے والی بات یہ بھی ہے کہ مدرز دے ہر برش مئی مہینے کے دوسرے ریویوار کو منائے جاتا ہے تو فادرز دے جون مہینے کے تیسرے ریویوار کو یعنی چھٹی والے دن سال میں ایک دن سمیں نکال 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 تاکہ کام کاجی بچوں کو کوئی دکت نہ آئے اور بے دور اپنے ماتا پتہ سے جا کر مل سکیں جس سماج اور سنسکرتی کے یہ حالات ہو کہ جہاں ماتا پتہ اپنے بچوں کے ساتھ رشتے بچائے رکھنے کے لئے فادرز جے مدرز جے بنانے پڑے تو آپ انداجہ لگا سکتے ہیں کہ اس طرح کی یہ چیزوں کو آنکھ مون کر اپنانا ہمیں کہاں لے جا کر کھڑا کرے گا تنک سوچ ہم بھارتیوں کے دشا بہت دینی بنتی جا رہی ہے پاسچہ سے سنسکرتی کو اپنا کر ہم کہاں جانا چاہ رہے ہیں so sad it's very sad please listen my sister's view in this video ہمیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہم ایک ہی دن مدرز دے یا فادرز دے مناتے ہیں ہم بچپن سے ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں ماتا پتا کے لیے اور بڑوں کو پرنام کرنا سکھا جاتا ہے نمسکار میرے ساتھیوں میرے بچوں کل سب نے اپنی ماں کو یاد کر کے انہیں پرنام کیا اچھا لگا میں ان ماں کے بارے میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو ماں بردھا شم میں یا ان سنسطھانوں کیونکہ سال میں ایک بار جرور ان سے بچے ملنے کے لیے آتے ہوں گے ایسا انہیں انتظار رہتا ہوگا اور وہ اس دن کا انتظار پورے سال کرتی ہوں گی ہاں بہت سی بائے گھروں میں بھی سنسطھانوں کے جیسے یا بردھا شم کے جیسے بھی رہتی ہیں کیونکہ ان ہم بھارت ورش میں رہتے ہیں بھارت ورش میں ہر روج ماتر دیوس اور پتر دیوس ہوتا ہے ہم ان دیشوں کی بات کر رہے ہیں جہاں کیول سال میں ایک بار بچوں کو ماتا پتا سے ملنے کے لیے افسر ملتا ہے یا وہ آتے ہیں اس لیے وہ اس دن کو ماتر دیوس یا پتر دیوس مدرز دے یا فادرز دے کی روپ میں منا چلو پھر بھی مجھے بہت اچھا لگا کہ کم سے کم ان ماں کو جو بردھ دیو میں یا نسان ستھانوں میں رہ رہی ہیں ان سے یا گھروں میں بھی قید ہو کر رہ رہ ہیں ان سے ملنے کے لیے ان کے بچے ان وش کرنے کے لیے جرور آئے ہوں گے اور ان کی آنکھوں کو کتنا سکون ملا ہوگا یہ سوچ کر مجھے بہت خوشی ہے Thank you تو friends آپ نے سنا اور سمجھا بھی ہوگا ہر دن ہمارا mothers and fathers کے لیے ہے ہمیں ہماری سنسکرتی کو نہیں بھول نا چاہیے ابھی بھی سمیں ہے لوٹ آؤ اور اپنا لو اپنی سنسکرتی روج اپنے parents کو بے انتہا پیار دو وہ ہی آپ کے بھگوان ہے سنسکرتی